اسلام علیکم ویلکم ڈو سوشل نیٹورک آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی شوپز انڈسٹری کی موسٹ بیوٹیفل اور ملٹی ٹیلینٹڈ ادھاکارہ اور موڈل اگرہ عزیز کے بارے میں اگر آپ ان کے بارے میں حران کن باتیں جانا چاہتا ہے ان چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دیں اگرہ عزیز کا شمار پاکستانی انڈسٹری کے ٹاپ ایکٹریسز اور موڈل میں کیا جاتا ہے یہ بہت سے سوپرائیڈ ڈراموں میں شندار ایکٹنگ کر چکی ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ دوہزہ تیرہ میں موڈلنگ ڈسٹری سے کیا تھا اور دوہزہ پندرہ میں انہوں نے پہلا ڈراما کیا تھا جس کا نام تھا مقدس جس سے انہیں اتنی خاص شورت نہ ملی ان کو شورت دوہزہ سولہ میں ڈراما صرف چھوٹی سی زندگی سے ملی اور یہ بہت سے سوپرائیڈ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کے سوپرائیڈ ڈراموں کے نام ہے قربان سنو چندہ قربان تبیر رانجا رانجا کر دی جوٹی اور خدا اور محبت سیزن تری یہ ڈراما سے پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت ہیٹ ہوا تھا اگر ہم بات کریں ان کی طریقے پدائش کے بارے میں تو یہ 24 نومبر 1997 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 25 شئرز ہے ان کی ہائٹی کے بارے ہم بات کریں تو اکرہ عزیز کی ہائٹ 449 انچز ہے ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویٹ 50 کیجی ہے اگر ان کی ایڈوکیشن کے بارے ہم بات کریں تو یہ ایک ویل ایڈوکیٹڈ ادھکار ہیں انہوں نے آئی بی ای یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2013 میں موڈلن انڈسٹری سے اپنی کریئر کا سٹارٹ کیا اگر ان کی فیملی کے بارے ہم بات کریں تو ان کی فیملی میں ان کے اور ان کے ہزبن کے علاوہ کسی کا تعلق شعبیز سے نہیں ہے یہ اپنی فیملی وائد ہیں جو کہ شعبیز سے تعلق رکھتی ہیں ان کی شادی کے بارے ہم بات کریں تو ان کی شادی 2019 میں پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی موسٹ ٹیلینٹڈ ادھکار اور ڈریکٹر جاسر حسین سے ہوئی اور اس وقت ان کا ایک بیٹا ہے اگر ایک رہ عزیز کی کریئر کے بارے ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی کریئر کا سٹارٹ 2013 میں کیا تھا انہوں نے 2013 میں موڈلن انڈسٹری سے انہوں نے کریئر کا سٹارٹ کیا اور 2015 میں انہوں نے پہلا ڈراما گیا تھا جس کا نام تھا مقدس جسے انہیں خاص شورت نہ ملی 2016 میں ان کو ڈراما سیرل چھوٹی سی زندگی سے شورت ملی اور یہ اب تک 21 سے زائد پاکستانی ڈراما میں شندار ایکٹنگ کر چکی ہیں اس کے علاوہ ایک رہ عزیز تین سیریز میں بھی کام کر چکی ہیں اور تین میوزک ویڈیوز میں بھی کام کر چکی ہیں ایک رہ عزیز کے آوارڈز کے بارے ہم بات کریں تو یہ اب تک 10 پاکستانی آوارڈز کے لیے نومنیٹ ہو چکی ہیں جن میں سے 5 آوارڈز اپنے نام کروا چکی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کریں